جڑیاں گلہ پنجاب مسلم کنٹرییاں دے مسلمانہ نے نہیں کیتی ہیں وہ گلہ ایک سکھ سردار نے کر دیتی ہیں تے میں انہوں آج سکھ ویردے ہوتے مان محسوس ہو رہا ہے کیڑیاں گلہ کیتی ہیں خر پہلو تے آپ ہاں ویڈیو دیکھ لینے آپ پھر کر دیں گل بات گو آپ نے جس ریاست کی بنیاد رکھی ہے وہ سب کی سانجی ہے جناح صاحب نے کہا تھا یہ ایک ناجائز ریاست ہے تو جب جناح صاحب نے کہا کہ جناح ریاست ناجائز ہے تو میں اس کو کیسے جائز مان دوں وقت مختصر ہے مسلمانوں ایک چیز یاد رکھنا یہ آگ یہ شولے وہاں پہ بھڑک اٹھے ہیں چھتر سرد سے وہ لاشے اٹھا رہے ہیں وہ فرمسدینی بھائی وہ آدھی ہو چکے ہیں لیکن جب چنگاری اس تحلیس پر پہنچے گی اور پھر آپ لوگوں کا بھی تماشا اسی طرح دیکھا جائے گا جس طریقے سے ستاون مسلم مبالک نے گھنگرو بان کر یہ تماشا دیکھ رہے ہیں اس بزرگ کی ویڈیو میرے سامنے آتی ہے جو اپنے پوتوں کو لاد میں اتارتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ حضرت محمد صاحب سے گلا کرنا کہنا کہ آپ کی امت بڑی بہت سو چکی ہے درد موک ہو چکی ہے اس سے کہنا کہ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے اور اسرائیل ہم پر بارو ایک رات یہ حالات آپ کے ہو گئے ہیں مقدمے کرتے ہیں ہم پہ کہتا آپ پر مقدمہ کریں گے کرو کرو مقدمہ میں تو نہیں ڈرتا آپ لوگ کریں گے میں تو نہیں ڈرتا میں تو بولتا رہا ہوں میں تو یہ کل بھی میں نے کہا ہے کہ جب سے یہ لڑائی شروع ہوئی ہے میں اپنے گروہ گوبن سی جی کے سامنے جانے کو تیاروں میں کہوں گا کہ میں ظالم کے خلاف کھڑا تھا مظلوم کے ساتھ کھڑا تھا مسلمانوں آپ لوگوں نے بھی کھڑا ہونا ہے مجھے کسی نے کہا کہ آپ بھی لوگ کرتے ہیں تو آپ امریکہ نہیں جا سکیں گے آپ کو ڈرتر تک رسائی نہیں ہوگی یورپ نہیں جا سکیں میں نے کہا باڑھ بیجے ہیں ایسے ڈالر باڑھ بیجے ہیں امریکہ کا ویزا نہیں جاؤں گا میں ہیدھر ہی رہوں گا یہ میری ریاست ہے میرا ملک ہے لیکن ظالم کے خلاف کھڑا ہونا یہ میرا سیکھی مجھے سکھاتی ہے یہ مجھے گروہ گوبن سیکھ جی نے سکھا ہے میں نے اسلام کو پڑھا آج مجھے اگر کوئی مسلمان نظر آتا ہے جو صبر استقامت یہ ساری چیز اگر مجھے نظر آتی ہے تو وہ مجھے غزہ کے مسلمانوں میں نظر آتی ہیں مسلمانوں جاگنا ہوگا آپ سب کو یہ جنگ باطل کی ظالم کی اور مظلوم کی جنگ ہے اور یہ جنگ مسلمانوں کی جنگ نہیں ہے یہ انسانیت کی جنگ ہے انسانیت کا درد دل رکھنے والے لوگوں کی جنگ ہے اس وقت آپ اندازہ لگا لیں کہ تمام تر دنیا میں سب سے زیادہ پہل تو پاکستان کو کرنے چاہیے تھی پاکستان کو سفیر بننا چاہیے تھا لیکن یہ کام افریقہ نے کیا پاکستان میں سب سے زیادہ احتجاج ہونے چاہیے تھے پر انفرچنیٹلی نہیں ہوا سب سے زیادہ احتجاج اس امریکہ میں ہوا جو اس وقت اتحادی ہے جو اس ناجائز ریاست کا باپ ہے وہاں پر سب سے زیادہ احتجاج ہوئے سب سے زیادہ احتجاج ہوئے تو برطاریہ میں ہوئے نہیں ہوئے تو مسلمان ممالک میں نہیں ہوئے انفرچنیٹلی میں نے یہاں پہ دیکھا پر سو ڈی چھوپ میں پہنچا وہاں پہ یہاں کی حکومت نے جس طریقے سے ڈنڈے ورسائے میری بہنوں پر ان ماہوں پر سینیٹر مشتاق پر مقدمات درج کر لیے گئے کہ انہوں نے ریاست کو دم کی دی ہے پی ایس سل میں میں نے دیکھا کہ یہاں پہ فلسطین کا جھنڈا لہرانہ گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے لیکن یہی فلسطین کا جھنڈا آپ ناروے میں جا کے دیکھیں آپ کینیڈا میں جا کے دیکھیں آپ کلکتہ میں جا کے دیکھیں آپ جا کے کیرلہ میں دیکھیں سب سے زیادہ بڑے احتجاج ان غیر مسلمان ممالک میں ہوئے اب کل میں نے کچھ تصاویریں ڈاکس صاحب نے ٹویٹ کی تو میں نے جب دیکھی مجھے انتہائی تک ہوا یا گرسہ اس لئے سنانا چاہتا ہوں کہ ہماری ایک بہن جو سکھنی ہے کینیڈا سے اس کا تعلق ہے روبی گور اس کو انویٹیشن آتی ہے اس کو دعوت آتی ہے کس سے جو بائیڈن سے اگر یہ کسی پاکستانی کو آتی ہے دعوت تو رال تپکتی ادھر سے بھاگم بھاگ جاتا وہاں پہ ماتھاٹ ایکنے کے لیے لیکن اس شیردی نے کیا کیا اس نے کہا بھاڑ میں جائے تمہاری یہ دعوت نہیں آنگی میں آپ نے ظلم بربریت کا بازار وہاں پہ گرم کیا ہے آپ قاتل ہیں نہیں آنگی میں تمہارے سیمینار میں کریڈٹ جانا چاہیے جیسے لوگوں کو جو درد دل رکھتے ہیں آج یہاں پہ جو حالات ہیں ادھر ہم پر کچھ مسلط کیے جاتے کچھ ایسے نمونے جن کی زباہ جن کو سکپ دیا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں دور یا ستی حل بھان میں جائے تیرا دور یا ستی حل تیرے ملک پر اس ملک پر کوئی غمزہ کر لے اور وہ کہے کہ میرے ساتھ بٹوارک کرو کیا آپ لوگ مان لوگے نہیں مانیں گے ہم نہیں مانیں گے میں تو اس شخص کو مانتا ہوں اس کے نظریات پر کارپن لہو جس کے قول فیل پر میرے پردادوں نے میرے ابواجداد نے یقین کیا میرے پاس اپشن تھا ہندوستان جانے کا پر نہیں گئے کیونکہ ہمیں یقین تھا میرے سکھ ویرنو ایک مسلمان دا سلام ہے یار سکھ قوم ایک بہادر قوم ہے ایک نڈر قوم ہے اور پنجاب مسلمان کنٹریان دے جڑے مسلمان ہیں انہوں دے زمیر مر چکے ہیں اور فلسطین دے بارے گل ہی نہیں کر دے تو میں اپنے سکھ ویرنو ایک بارہ فیر سلام پیش کر دا کہ جنہوں نے فلسطین دے مسلمانہ دے حق دے بچ آواز اٹھائی ہے تسی پنجاب مسلمان کنٹریان دے ایک وی مسلمانو لبکے لیا دو جنہوں نے ایڈی دلیری دنال جڑے فلسطین دے مسلمانہ دے ظلم کیتا جا رہے انہوں دے بارے گل گیٹی ہوئے یہ میرے فرسٹ پاکستانی سکھ اینکر ہے جنہوں نے انہوں نے ایک لیدہ فلسطین دے لوگان دے لئے آواز اٹھائی ہے اور انہوں نے بلکل ٹھیک آکیا ہے کہ مسلمانہ دے ضمیر مر چکے ہیں ڈیلی ہوتے ہزارہ دی تداد دے ویچ مسلمان بچے شہید کیتے جا رہے ہیں لیکن کوئی بھی انہ دے خلاف آواز ہی نہیں اٹھاؤں گا اے میرا ایک قلعہ سکھ بھی رہا ہے جڑا پاکستان والوں فلسطین دے لوگانے آواز اٹھاؤں دے تو میں انہوں نے سلام پیش کردہا ہے تو میرا سکھ بھی داثرہ سی کہ انہوں نے کینڈیڈا دے بیچے ایک سکھ عورت ہے انہوں نے امریکہ نے بلایا کہ تسی امریکہ دے بیچہ ہو تو اس جڑی میری سکھ پہن ہے انہیں صاف انکار کر دیتا ہے انہیں آکھیا کہ میں نہیں ہونا تسی ہی ہوں گے ناکلیدہ جڑا فلسطین دے بیچے کون نہیں کھیل کھیلندے جے پہنو او بند کرو پھر میں امریکہ دے بیچہ آنگا میں اپنی پہنوں ہی سلام پیش کرتا دیکھو جی سکھ قوم او قوم ہے جی دوسرے آواز دے درد درہ کھلی ہے ظلم چاہے کسے دنال بھی ہوں دے آوے انتے خلاف آواز دے آٹھون دی ہے کہ آج میرے اس سکھ قویر نے ثابت کر دیتا ہے کہ سکھ قوم جڑی ہے اور ظلم دے خلاف آواز دے آٹھون دی ہے ظلم چاہے کسے مسلمان نہ ہوں دے آوے چاہے کسے ہندو نہ ہوں دے آوے چاہے کسے عیسائی دنال بھی ہوں دے آوے سکھ قوم او دنال کھڑی ہے جی دنال ظلم ہوں دے آوے اور ہمیشہ ظلم دے خلاف لڑتی ہے جیسے مغلہ دنال ہندو درواستے لڑتی سی آج مسلمان نہ دے تے ظلم ہو رہا ہے کہ آج اوہ دنال کے لیدہ پھر ظلم دے خلاف جڑی ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے اور ظلم دے خلاف لڑ رہی ہے اور میں پوری سکھ قوم سلام پیش کردہ سپیشلی میں اپنے اس سکھ پران ہوں اور میں اپنی کینیڈا والی سکھ پہن ہوں سلوڈ پیش کردہ آج جی دی ویڈیو دیکھ کے منو سکھ قوم دے مان محسوس ہو رہا ہے اور مسلمان نہ دے منو اندر میں تلیدہ ندامت محسوس ہو رہی ہے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کیوں انہی آواز اٹھون دے اے اس ظلم دے خلاف باکی آج جی دی ویڈیو دیکھ کے جو منو لاغ دا سی میں اپنے ویرانوں دستا ہے جو میرے ویرانوں لاغ دا ہے اور منو کمڑ دے بیچے لاغمی دستان تے ایسی میری آج جی دی ویڈیو تے مل دیں آپ پا نیکس ویڈیو دے بیچے اُتھا کمیلی دیو اجازت رب راکھا